ٹاؤن ڈرشن ڈیوز سماچار ہی نہیں ویچار بھی 14 اکٹومبر سوموار کے دن مہارا شر بند کا آوان شیف سینہ اور آکم پاوہ کانگریس کی طرف سے کیا گیا تھا اس بند کا اثر اولاسنگر میں ناں کے برابر دیکھا شہر کے پرمک چورہ ہے نیرو چوک سے پانچوں دشاؤں کی بازاریں کھلی تھی نیرو چوک سے سیرو چوک بازار کی دکانیں کھلی تھی وہیں فرنیچر بازار کی دکانیں بھی بند نہیں تھی نیرو چوک سے امن ٹاکیس بازار نیرو چوک سے سینٹرل اسپتال روٹ کی بازار نیرو چوک سے گولمیدن کی بازار بھی کھلی تھی وہیں نیو فرنیچر مارکٹ بازار ہو یا پریس بازار کی بھی دکانیں کھلی ہوئی نظر آئیں پریش بزار دکانداروں کی ادھی اکشن نریش درگانی جو فیڈریشن کے بھی پردان ہیں انہوں نے مہا منڈل کے پدہ دکاری حریش بودا نے بند کا سمرتن نہیں کیا تھا نریش درگانی باچپا سے بھی چڑے ہیں جو ڈیڑھ سال بیتا ہے کرونا کے وجہ سے اس میں سبھی بیاپریوں کی آرثک استیتی بہت بگر چکی ہے آدمی آج بیاپری اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکرا ہے بڑی مشکل سے آج جا کے تھوڑی مومنٹ آئی ہے جس مومنٹ کے چلتے چلتے اب دسیرہ ہے خوش دنوں کے بعد اس سے پہلے اب نو راترے پورے ہونے آئے ہیں نو راترے دسیرے اور دیوالی ایسے ماحول میں اور جو بیاپریوں کی پوزیشن ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہماری فیڈریشن نے ہمارے بیاپری ماں منڈل نے اور میں بیجے پی سے بھی جورا ہوں بیجے پی سیل کا بھی ادکشہ ہوں بیجے پی پارٹی نے اپنی طرف سے بھی ان کا ویروت کیا ہے ہم نے بھی اپنا ویروت کیا کہ دکانے جو ہیں وہ کھلی رہے اور بیاپریوں کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی ناجک ہو چکی ہے کہ یہ وہ ایک بیاپری جو ہے وہ ہی جان سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے تو اسی لئے آج یہ جو ماحول ہے وہ چالو کا تھا پورا اولاسنگر لگ بگ کھلے ماحول میں ہے اور دو نمبر ایک نمبر ہم جب یہاں سے نکلے تھے ہمارے آمدار صاحب بھی ہمارے مارکٹ میں آئے تھے ان کے ساتھ بھی جب ہم لوگ نکلے راجش ودرہ جی تھے جمنادار جی تھے جب ان کے ساتھ گئے تو پوری مارکٹ لگ بگ کھلی ہوئی تھی کل ہماری جو مہاراستہ لیول کی فیڈریشن ہے انہوں نے بھی کھلا آوان کیا تھا کہ مہاراستہ ہم بند نہیں کریں گے وہ میسیج بھی فیڈریشن کا جو بامبے والی فیڈریشن ہے انہوں نے ہمیں دیا ہم نے بھی یہ آوان کیا کہ اولاسنگر جو ہے وہ چالو رہے گا اور ہمیں اپنا جو مارکٹ ہے وہ کسی بھی روپ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو منڈے کے دن مارکٹ بند ہوتی ہے لیکن سیجن کو دھیان میں رکھتے ہوئے وقت کو دھیان دیا رکھتے ہوئے وہ سوموار والے بھی دکان آج کھلے تھے اور جہاں پر تھوڑی بہت نظر آئی چیز وہاں پر ہم لوگ جا کے وہ دکان جو ہیں ان کو کھلنے کا آشواسن دیا کہ آپ کھول سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی پریشرائز کام نہیں تھا کسی کو بھی کوئی پریشرائز نہیں تھا کیمپ نمبر تین چطرپتی شیواجی مارا چوک سیلال بادر شاستری چوک سترہ سیکشن کی الیکٹرونک بازار کھلی تھی جس میں ٹلسن مارکٹ کی دکانیں منیش کامپلیکس کی دکانوں سہت پرموک مارکٹ شامل تھے وہیں سترہ سیکشن سے منپا روڈ والی موبائل بازار بھی کھلی رہی یہاں بھی لگ بک سوی دکانیں کھلی تھی وہیں سترہ سیکشن پیٹرول پمپ کے آس پاس کے دکانداروں نے بھی اپنی دکانیں کھول رکھی تھی اولاسنگر کے کیمپ نمبر ایک سے تین تک کافی بازارے شہر کے پرموک ویپاری سنگٹھن اولاسنگر ٹریڈ ایسوسییشن یو ٹی اے سے جڑی ہیں یو ٹی اے نے دکانیں بند کا فیصلہ دکانداروں کے ویویک پر چھوڑا تھا جس کے چلتے بھی دکانیں بند نہیں ہوئی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بازپانے کی جس پر یو ٹی کاریکاری اتجیکش دیپک چھتلانی نے اب پروک شروع پر نشانہ سادھا کھلی یو ٹی اے نے واتس اپ پہ میسج وائرل کیا تھا جس میں سپشت لکھا گیا تھا کہ اگر ویپاری دوپیڑ تک اپنی مرجی سے بند رکھ کر اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مکہ کسی ویپاری کو فورس نہیں کیا جائے گا اس کا کارن ہمارا یہ تھا کہ لوگ ڈاؤن کے بعد جو ویپاریوں کی آرثی کستی تھی ہے وہ بہت خراب ہے اور تیواروں کی سیزن آنے والی ہے اوپر دیوالی ہے دشیرہ آنے والا ہے تو اس سمئے ہم لوگوں نے کسی بھی بند کا آوان یوٹی کے طرف سے نہیں کیا تھا ہاں باقی شہر میں کچھ نیتہ نکلے ہیں کھلی ہوئی دکانوں کو کھلوا نہیں تو مجھے ویپاریوں کے فون آئے اور انہوں نے مجھے بتایا اور ویپاری یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ جب لاکٹون میں ویپاریوں کو تکلیفیں تھیں کبھی پولیس پشاہزن سے کبھی ماہ نگر پالیگا سے تب بھی یہ نیتہ کہاں تھے یا جب بھی بیلڈنگوں کے نیچے کے دکانے سیل ہو رہی تھی تب یوٹی آ کے آئی تب یہ نیتہ کہاں تھے یا فرنیچر مارکیٹ اور راؤل شروزبر ابھی ابھی حالی میں ویپاریوں کے برد جان لے وہاں حملہ ہوا تب یوٹی ان کے ساتھ کھری تھی یہ نیتہ کہاں تھے تو ہر ایک کو رادی دی کرنے کا شوق ہے لیکن میں ایسا بولنا چاہوں گا کہ ویپاری بہت سمجھدار ہے اور ویپاری ہر چیز دیکھتا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ویپاری یوٹی اے سے جڑا ہوا ہے اور یوٹی اے ہمیشہ ویپاریوں کے ساتھ ہے کیمپ نمبر چار اوٹی سیکشن میں بند کا اثر نا کے برابر رہا وہیں کیمپ نمبر چار کی مین بزار بھی لگ بک کھلی رہی کیمپ نمبر چار کی پینچیت کے ادھیک سے ہرش کسٹانی کا کاریالے بھی کھلا رہا انہوں نے بند کا سمرتن نہیں کیا تھا وہ باچپا سے بھی جڑے ہیں کیمپ نمبر پانچ کی پرمک بزار ہو یا کیمپ نمبر پانچ کی انے بزاریں کافی دکانیں کھولی تھی کیمپ پانچ میں بند کا اثر نا کے برابر رہا حالانکہ پینچیت کا کاریالے بند کے دن ضرور بند رہا اس پینچیت کے ادھیکش بچارہ مروپ چندانی کے سرگاس ہونے کے بعد چیئرمن دادا سترامداز جیسوانی نے دکانداروں دوارہ لوگشاہی طریقے سے اپنا ادھیکش چننے تک کشور ونواری کو پینچیت کی جواب داری دی ہے کشور ونواری منپا میں ویروڈی پکش نیتا ہیں اور باشپا نگر سیوک ہیں انہوں نے بھی بند کو سمرتن نہیں دیا پر شاید پینچیت کا کاریالے کھلوانا بھول گئے یا سوموار کی وجہ سے بند رکھا